جب رات ہوتی ہے تو ہم ایک بیا جلالیتے میں اور اس کی روشنی میں کھٹو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ پر لے کر آتا ہے سن انیس سو چالیس اماوشیہ کی اگھو راتری میں شمشان کے دکشنی حصے کو پریتکت مانا جاتا ہے یہاں کوئی سمانت آتا جاتا نہیں ہے اور نہ ہی داکرم ہوتا ہے اس حصے سے بہتی ہے ندی ندی کے پانی میں کسی کے تیرنے کی آواز آ رہی تھی پیٹ پر بھار لیے ہوئے وہ پانی میں تیرتا تیرتا دھیرے دھیرے کنارے پر آیا اور پھر ندی کے زمین پر ہی لیٹ کیا تھک چکا تھا وہ اپنی دھونکنی کی طرح چلتی سانسوں کو وش میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا کچھ دیر اسی طرح لیٹے رہنے کے پششات اس نے ہاتھ بڑھایا اپنے پیٹ سے اتار کر رکھی ہوئی اس سوستو کی طرف واسطہ میں وہ تھی ایک انسانی لاش لاش کے ٹانگوں کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا وہ شمشان کے دکشنی حصے کی طرف بڑھ چلا یہاں پر پہلے سے ہی اس نے اپنے کارے کو سمپن کرنے کے سبھی سادھن اپلبد کر رکھے تھے پاس ہی اگنی کنڈ میں اگنی جل رہی تھی لاش کو اگنی کنڈ کے پاس ہی رکھ کر وہ آگے بڑھ گیا دوسرے طرف رکھے ہوئے ایک جھولے کی طرف جس میں سے اس نے نکالا ایک گدھے ایک سیار ایک ساپ اور ایک اب گھات سے مری ہوئی کماری لڑکی کے کپالوں کو آج کی رات پنچ منڈی آسن پر سادھنا کرنے کی اس کی رات تھی سالوں انتظار کیا تھا اس نے آج کی رات کا بڑی مشکل سے ان سبھی سنسادھنوں کو اس نے کٹھا کیا تھا کمی تھی تو ایک شمشان کے ڈوم کی لاش کی ہاتھوں میں تیج ہتھیار لے کر وہ اس لاش کی طرف بڑھ گیا اور دھیرے 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 اس نے لاش کی گردن کاٹنا شروع کیا مانچویں منڈی اسی لاش کی تھی اور لاش تھی شمشان کے ڈوم کی پانچوں منڈیوں کو پورا پشے مطردکشن اور عشان کون میں سجا کر آسن کے ٹھیک بیچو بیچ بیٹھ کر وہ کالی سرسو اور کالے تل سے اگنی پر ہون کرنے لگا دھیرے دھیرے شمشان کے آشپاس کا واتاورن جیسے بدلنے لگا ایسا لگا جیسے آسپاس کے بڑے بڑے سنسناتے پیڑوں سے کچھ کالی کالی پرشائیاں دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی زمین پر گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل رینگتی ہوئی اوپر چھائیا اس کی طرف آگے بڑھڑے جگی حجیب و گریب شیطانی آوازوں سے گونج اٹھاتا شمشان مگر اپنے دھیان کو نہ بھنگ کرتے ہوئے وہ یگ میں دویس تھا تھوڑی دیر میں ہی اس گردن کٹی ہوئی لاش پر جھپٹ پڑی وہ کالی پرشائیاں اور کشی پلوں میں لاش کو کنکال میں بدل دیا پھر اچانکی آشر جنک طور سے ساری پرشائیاں اگنی کنڈ میں کودنے لگی اور پھر جیسے وہاں پر زمین پر بھوکم پانے لگا کشی پلوں میں اگنی کنڈ بچ چکا تھا اور اس سے پرکٹ ہو رہی تھی ایک نیلی روشنی اور اس روشنی میں ایک کالا بالوں سے بھرا ہوا بڑے بڑے ناکھونوں یکت ہاتھ باہر نکلایا یگ بن کر کے وہ ویکتے ہس پڑا تو آخر تک میں نے تجھے شیطان کے گھر سے از دھرتی تک کھیچھی لیا اب میری اچھا پوڑ ہوگی اب میری اچھا پوڑن ہوگی دوشت کیوں بلائیا ہے بجے چلدی بتا اپنی اچھا اور 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 میری بھوک مٹا مجھے بھوک چڑا میں انت کال سے بھوک آتا نرک کی آگ میں تھا تو نے مجھے دھرتی پر لا کر میری بھوک بڑا دیا ہے لے پہلے بھوک گرہن کر مگر ایک وعدہ کر ایک وعدہ کر میں تجھ سے جو چاہوں گا وہ مجھے ملے گا ٹھیک ہے پھر آشیر جنک طور پر اس نے اپنا شریر ہی اس بھیانک ہاتھوں میں سونپ دیا اپنے آپ کو ہی بھوک کی روپ میں ارپت کر دیا سن دوہجار اکیس آج ہمیش بہت دنوں بعد اپنے بچپن کے دوست راکیش کی دکان پر تھا ارے آئیے صاحب جی آج بہت سالوہ درشن دیئے کیسے اور بتا کیا حال چال ہے بھائی میں تو تیری طرح دماغ والا تھا نہیں اس لیے اپنے سے تو پڑھائی لکھائی ہوئی نہیں باروی تک کسی طرح پڑھا پھر پتا جی سے جت کر کے یہ دکان لگوا لیا زندگی تو تمہاری ہے سالے بینک میں پہلے کلرک اور اب مینیجر بینک میں بیٹھتے ہو اسی میں اور پیسے چھاپتے ہو ارے یار تو بھی کیا بات کرتا ہے آج لگتا ہے کاش پڑھائی لکھائی نہ کی ہوتی آف زندگی تو تمہاری ہے بیٹا حرام سے اپنی دکان میں بیٹھتے ہو جب من کھولا جب نہ من کھولا تمہیں کیا پتا سرکاری نوکری کیا ہوتی ہے بس یہی سمجھ لو پچھوارے میں ہمیشہ بانس جلی رہتی ہے کام کا اتنا ٹینشن اب سہن نہیں ہو رہا ہے سوچ رہا ہوں والنٹری ریٹائرمنٹ لے لوں گا بیٹی بھی اب بارہ سال کی ہونے آگئی ہے گھر میں رہوں گا اس کی دیکھ بھال کروں گا تمہاری بھاوی تو اسمہ ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اوہ تو یہ ہے تمہاری بیٹی ارے پوچھ مات بھائی ایسی لڑکی بھگوان کسی کو نہ دے اوہ بارہ سال کی مات رہے مگر ابھی اسے چیزوں کو لے کر جو اس کے نکھرے ہیں اسی لیے اس کے جنم دن پر میں نے کہا بھائیہ میرے ساتھ دکان چل اور اپنی پسند کا جو ہے لے لے میں تجھے سپرائز گریپ دو اور تجھے پسند نہ آئے جو ننیان میں پرسیشت کنڈیشنوں میں ہوتی ہے تو اس سے اچھا چلے آ ارے آج اس کا بڑے ہے ہاں تو ٹھیک ہے آج اس کے چاچا کی دکان اس کی بیٹی جاؤ پورے دکان میں گھومو اور جو اچھا لگے وہ تم لے لو اور ہاں سن پیسوں کی بات نہیں کرنا آج آج میں کسی بھی حال میں تو اسے پیسے نہیں لوں گا میری طرف سے بیٹیا کو گفٹ اس کے بعد دونوں مطر باتوں میں ویست ہو گئے اور بچی دکان میں گھوم گھور کر سامان دیکھنے لگیں اور تب ہی سامانوں کے ایک شلپ کے کنارے سے ایک کالی سی مہیلا کرتی پرکٹ ہوئی دیکھنے میں بہت ہی ڈراؤنی بچی جیسے کسی موپاش میں بن گئی اتنی بھیانک اکریتی کو دیکھ کر سامانتہ کوئی بھی بچی ڈر کر بھاگتی مگر وہ ایک ٹکو سور دیکھتی رہی اس نے دیکھا وہ اکریتی دھیرے دھیرے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چلتی ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی انورادہ آؤ آؤ میرے پاس نشے میں جیسے وہ لڑکی فز چکی تھی اور انجانے میں ہی کب دکان سے باہر چلی گئی دونوں دوست باتوں میں اتنے ویست کہیں یا کسی گیبی تائکت کے بندھن سے یہ جان ہی نہیں پائے کہ بچی کب دکان سے باہر گئی وہ کالی آکریتی جیسے بار بار اسے بلاتے ہوئے کہیں لے کر جا رہی تھی اس وقت وہ ایک دوسری دکان میں تھی یہ دکان انٹیک شاپ تھی بہت سی پرانی مورتیاں اور سامان یہاں پر رکھے رہتے تھے انہیں مورتیوں کے ایک کورنر سے وہ چہرہ اس کی طرف جھاک رہا تھا انورادہ میرے پاس تو آ کب سے بھلا رہی ہوں میں تجھے آ لڑکی پھر اسی نشے میں ڈوبی سی دھیری دھیریوس اور بڑھی چلی جا رہی تھی اچانک ایسا لگا جیسے وہ کالی آکریتی اس لڑکی میں سما گئی وہ واپس بھاگتی ہوئی اپنے پتہ کے پاس چلی گئی ہمیشن ایک بہت بڑی ملٹی لیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے زندگی میں انہوں نے اور ان کی پتنی نے بہت سٹرگل دیکھا اس سے پہلے وہ جس کمپنی میں تھے اس کی حالت بہت بری تھی پرائیوٹ ورک جیسا ہوتا ہے دھیر سارا کام اور بہت کم دام مگر اس بری پریسیتی میں بھی دونوں پتی پتنی کسی طرح سے جیون کی گاڑی کھیچ رہے تھے اوپر والے نے ابھی تک انہیں سنتان کے سکھ سے نہیں نوازا تھا نوازتے بھی کیسے ہیمین کا جادہ تر سمیت آفیس ورک میں ہی بیچ جاتا تھا پتی پتنی کو ساتھ میں گجارنے کے لئے سمیہ ہی نہیں ملتا تھا مگر قسمت نے پلٹا کھایا ایک انٹرویو دینے کے ساتھ ساتھ ہیمین کو یہ نئی نوکری مل گئی کمپنی پرائیوٹ ہونے کے بعد بھی بہت بڑی تھی ہاں بس ایک ہی تکلیف تھی کہ اس کی پوسٹنگ دور دراج کے اس گاؤں میں ہوئی تھی جس کا نام تھا باغ ماری مگر اوپر والے کی مہربانی سے یہ گھر انہیں مل گیا تھا اوپر مکان مالک رہتے تھے اور نیچے وہ آج گروہار کا دن ہے ہیمین کی پتنی ہر گروہار کو گھر میں لکشمی پوجن کا آیوجن کرتی ہے ایسا وہ کئی سالوں سے کر رہی ہے اور اب تو اس کی بھکتی اور ادھک بڑھ چکی ہے کیونکہ جو بھی ہو اس کی بھکتی کا ہی تو پرتی پھل ہے کہ ہیمین کی نوکری اتنی اچھی ہوئی ہے ورنہ جو ان کی حالت تھی ایسا لگتا تھا آت مہتیا کر کے مر جانا زیادہ اچھا ہے اس زندگی کو جینے سے بڑی ہی بھکتی اور وشواس کے ساتھ وہ گھر میں لکشمی پوجا کا آیوجن کر رہی تھی تبھی گھر کے باہر گاؤں کی کچھ مہیلائیں کھٹی تھی کوچھوں کر باہر آئی ارے آپ لوگ آئیے ہم نے سنا تم گھر میں لکشمی پوجاں کر رہی ہو گاؤں کی اتوی دھمائیلہ بولی ہاں ہاج گروہر ہے تو لکشمی پوجا تو ہونی چاہیے نا اس میں نئی بات کیا ہے ایسے آپ لوگ اگر سن کر آئیے تو آئیے آپ لوگ بھی بیٹھئے ماں لکشمی آپ کو بھی اپنی کرپا سے نوازیں گی ہم لوگ یہاں پوجا کے لئے نہیں بلکہ پوجا روکنے آئے ہیں کیا پوجا روکنے ہاں بیٹی ہمارے گاؤں میں لکشمی پوجا نہیں ہوتی ہے ابھی نہیں یہ سالوں کی پرمپرا ہے یہاں مانیتہ ہے جس کے گھر میں لکشمی پوجا ہوتی ہے اس کے پریوار میں بہت سی وپتی آتی ہے گاؤں میں صرف زمیدار کے گھر پر درگا پوجا ہوتی ہے اور اس درگا پوجا میں بھی سرپ سرسوٹی گانیش اور کارتک کی پرتیما درگا کے ساتھ رکھتے ہیں لکشمی کی مورتی ہم نہیں لاتے ہیں تم یہ پوجا مت کرو ہمیں گھر کے اندر ہی تھا مئیلاؤں کے بات سن کر اتی دی کرو دیت ہو کر باہر آ گیا آپ گاؤں والے لوگ کب سکشہ کے روشنی میں آؤ گے ہر گاؤں کی کوئی نہ کوئی مرکتہ بھری ماننے تاہے اندھوشواس ارے لکشمی پوجانس ایسا ہو گیا جائے گا بیٹا صدیوں کی جو پرمپرہ ہے اسے مانو انیتہ وپتی کوئی وپتی نہیں آئے گی آپ لوگ ہمیں ماف کیجئے اور جائیے ہم لوگ شہر واسی ہیں اور ایسی اندھوشواسوں کو نہیں مانتے ہیں پلیز جائیے مہلائیں اپنا سم مو لے کر وہاں سے چلی گئی ہیمن کی پتنی نے لکشمی پوجانس اگلے دن آفیس سے لوٹ کر ہیمن بستر پر لیٹے لیٹے وشرام کر رہا تھا آج بہت سے لوگوں سے مارکٹ میں گھوم گھوم کر اسے ملنا پڑا تھا اس وجہ سے تھک گیا تھا اور پیر دکھ رہتے اس کی پتنی گھر کے باہر لگے نل پر جھوٹے برطند ہونے کے لئے گئی تھی رات کا اندھیرہ گھر چکا تھا اچانک ہیمن کی پتنی ٹیزی سے دورتی ہوئی کمرے میں پروش ہوئی اور تروازہ جوڑ سے لگا دیا ہیمن چوک پڑا ارے کیا ہوا میں باہر برطند دوری تھی اچانک میں نے دیکھا سامنے کے اس پڑے والے پیڑ سے ایک کالی آکرتی نیچے اتر رہی ہے کیا 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 رہی ہو تم ہاں ہاں ارے پاگل ہو گئی ہو کیا تم ہڑھو دو دیکھتا ہوں میں ہیمن اٹھ کر جا ہی رہا تھا کی اچانک وہ چوک پڑا اس کی پتنی ہسنے لگی اور اس چر جنک طور پر اس کی آواز مہیلہ سے پورش میں بدلنے لگی ہی 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 ہری کیا ہو گیا تمہیں ابھی تک ہیمن کی پتنی کا چہرہ دروازی کی طرف اور پیٹ اس کی طرف تھا دھیرے دھیرے وہ اس کی طرف گھومنے لگی اور ہمیں لڑکھڑا کر بستر پر گر گیا ارے کون ہو تم آشر جنک طور پر اس نے دیکھا اس کی پتنی کی جگہ کھڑی ہے ایک پھینکر صورت والی آکرتی جس کے ہاتھوں پیروں میں پنمانوش کی طرف بال ہیں چہرے سے نکلے ہوئے دو بڑے بڑے دانت اور ہستے ہوئے وہ بولا تیری پتنی یہاں نہیں آئی ہے وہ تو نل پر برطند ہو رہی ہے مگر تیری موت جرور یہاں آ چکی ہے گاؤں والوں نے تجھ سے کہا لکشمی پوجا مت کرو مگر تو اس گاؤں میں لکشمی پوجا کرے گا اب اپنی جان دے کر تو چکائے گا اس کی قیمت چیک نکل پڑی تھی ہیمن کے موہ سے باہر برطند ہو رہی ہے اس کی پتنی چیک سن کر گھورا کر گھر گئی درب دوڑی مگر دروازہ اندر سے بند تھا کئی بات ٹھک ٹھک آنے پر بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو اس نے گاؤں والوں کو اکتر کیا اور جب دروازہ توڑا گیا تو کمرے کے اندر ہیمن کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی کس نے اسے مارا یہ کوئی نہیں سمجھ پایا گاؤں کی مہلاؤں میں سے وہ بوڑی مہلہ چیک کر بول پڑی یارے یہ کیا ہو گیا کہا تھا تم سے اس گاؤں میں لکشمی پوجا مت کرو لو اپنی زد کا نتیجہ بھگت لو شہر کے بڑے سائیکائٹریسٹ ڈاکٹر سانیال کے چیمر میں اپائنٹمنٹ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ہمیش اور اس کی بارہ سال کی بیٹی نمبر آتی ساتھ دونوں کمرے میں پروشت ہوئے آئیے کہیے مستر ہمیش کیا پروبلم ہے ایکچلی ڈاکٹر پروبلم مجھے نہیں میری بیٹی کو ہے اوہ تو اس پیاری سی گڑیوں کو کیا پروبلم ہے کچھ نہیں مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے اوہ اوہ مدھب آپ کے پاپا آپ کو جبردرسی یہاں لے آئے نا ٹھیک ہے تو میں آپ کے پاپا کا علاج کروں گا بتائیے مستر ہمیش آپ کو کیا پروبلم ہے ڈاکٹر میری بیٹی پیشلے کو سمجھ سے عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے عجیب سی حرکتیں مطلب مطلب پہلے پڑھائی لکھائی میں یہ کافی اچھی تھی ویسے کیا بتاؤں اسے پالنے میں مجھے کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے میری پتنی کا دیہان چھے ایک سال پہلے ہو گیا تھا تب سے میں ہی اس کا پتہ ہوں میں اس کی ماں ہم دونوں باپ بیٹی کے جیون کافی اچھا ہی جا رہا تھا جیسے کہ میں نے بتایا یہ پڑھائی لکھائی میں کافی اچھی تھی کھیل کود میں بھی انٹریسٹ لیتی تھی مگر پچھلے کھو سمیے سے رات کو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور ایک ٹک اپنے کیلونہ رکھنے والے شیلپ کی طرف دیکھتی رہتی ہے کبھی کئی بھی کچھ عجیب عجیب بڑھ بڑھاتی ہے اور اکثر گستے میں رہتی ہے ایسے میں جو بھی سمان اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ کبھی پھیک کر مجھے مار دیتی ہے کبھی اس سے خود کو چوٹل کر لیتی ہے تھاردار سمان اگر اس کے ہاتھوں میں آ جائے تو مجھ کو گھائل کرنے کی کوشش کرتی ہے یا خود پر آکرمنٹ کر لیتی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے آخر ایسا ہے کیوں ہو تو بیٹی انرادہ تم ایسا کرتی کیوں ہو میں کہاں کرتی ہوں انکل مجھ سے تو وہ کرواتی ہے وہ کون وہ جو جو میرے اندر رہتی ہے مگر وہ تم سے ایسا کرواتی کیوں ہے وہ مجھ سے کہتی ہے میں پاپا کو بول کر اسے باگ ماری گاؤں لے کر جاؤں جہاں جہاں اس کا جانا بہت ضروری ہے اگر وہ وہاں گئی تو پھر تو پھر وہ پوری طرح سے میرے اوپر آوی ہو جائے گی اور اور میں مر جاؤں گی پھر یہ شریر اس کا ہو جائے گا میں اگر اس کی بات نہیں مانتی ہو تو وہ وہ مجھے ڈراتی ہے اور پاپا میری بات نہیں مانتے ہیں تو مجھے بہت گصہ آتا ہے مگر بیٹی کون ہے وہ کہاں ملی تمہیں اور تمہارے اندر کیسے رہ سکتی ہو وہی وہی جو میرے کھلونے کے بکسے میں رہتی ہے ابھی وہ ڈاکٹر اس سے باتیں پوچھی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا دھیرے دھیرے انورادہ کا چہرہ لال ہونے لگا تھا پاس سی ٹیبل پر رکھی پیپر ویٹ کو اس نے انجانے میں ہی اٹھا لیا تھا اور اس پر اس کی مٹھیاں کستی جا رہی تھی کسی بھی پل وہ پیپر ویٹ سے ڈاکٹر پر آکرمن کر سکتی تھی ڈاکٹر نے ماحول بدلنے کے لیے باہر سے نرس کو بلایا نرس یہ پیاری سی بچی کو جرہ پاس کے دکان سے چوکلیٹ سجھ لے رہا دو کہہ کر انہوں رادہ کونوں نے نرس کے ساتھ بھیج دیا اس کے بعد مسٹر ہمیش جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ڈویل پرسنالٹی ڈیس آرڈر کا کیس ہے آپ کی بیٹی کو ایسا لگ رہا ہے اس کے اندر کوئی ہے مطلب ایک اور پرسنالٹی اس کے اندر واس کر رہی ہے بٹ دس اس ویری سٹرینج کیس کیونکہ اتنی کم عمر کی بچی کا اس طرح سے ڈویل پرسنالٹی ریفلیک کرنا جیادہ تر یہ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ویکتی کسی کارنٹ سے بہت زیادہ دکھی ہو وہ کسی صدمے سے گجرا ہو تو مگر اسے اس طرح کی کسی گھٹنا سے تو شاید نہیں گجرنا پڑا ہوگا نہیں ڈاکٹر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ہاں ایک خاص گھٹنا پلیز بتائی مجھے ڈاکٹر اس کے بارویں جنم دن پر میں اسے گفت دلانے کے لیے اپنے فرینڈ کی دکان پر لے کر گیا تھا وہاں وہ اپنی پسند کے کھلونہ ڈھونڈ رہی تھی اور ہم باتوں میں مجگول ہو گئے تھے اچانک ہی وہ اس دکان سے نکل کر پاس کے ایک دکان میں چلی گئی تھی ہم لوگ اس بات سے اگتھ ہو کر اسے ڈھونڈتے اس سے پہلے ہی وہ خودی دکان میں لوٹ آئی اور آشیہ جنک روپ سے بولی کہ اسے کوئی بھی گفت نہیں چاہیے کیونکہ اسے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا ہے اور جو اسے چاہیے تھا اسے مل چکا ہے پاس والے دکان میں جا کر اس نے کچھ کھریدا تو نہیں مگر اس دکان میں جانے کے بعد سے اسے کیا ہوا پتہ نہیں تب سے ہی یہ گھٹنا ہو رہی دیکھئے مسٹر ہمیش میں ایک سائیکائٹریسٹ ہوں ویگیان کو ماننے والا پوت پیت پارلوکی شکتیوں میں مجھے بھی شفاؤس نہیں ہے مگر پتہ نہیں کیوں ایک منٹ اچانکہ ایک ڈاکٹر نے اپنے ڈرائر سے ایک پرانا اکبار نکالا یہ خبر پڑیے باغماری گاؤں میں لکشمی پوجہ کرنے کے وجہ سے ایک ویگتی کی مرتیو گاؤں والوں کی ماننے تا اس گاؤں میں لکشمی پوجہ نشد ہے باہر سے آ کر بسے اس پریوار نے گاؤں والوں کی چتاؤنی نہیں مان کر گھر میں لکشمی پوجہ کی اس سے پتی کی آشتی جنگ روپ سے موت دیکھئے مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی بیٹی کی ایک پرابلم اس گاؤں سے جڑی ہوئی ہے آپ کو اس ویشر پر بھی چھوچنا چاہیے حالکہ میں کچھ میڈیسنز لکھ کر دے رہا ہوں مجھے آشا ہے اس سے اثر ضرور ہوگا آویاہیت راکیش اکثر اپنے ویدرمتر نیریش کے گھر آ جایا کرتا تھا رات میں دونوں کافی دیر تک بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے گپے مارتے سگریٹ اور شراب کی چسکیا لیتے اس بیچ انورادہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی تھی آج رات کو بھی ماہول کچھ ویسا ہی تھا حالکہ یہ انورادہ کو ڈاکٹر کی دوائی دے کر سلایا گیا تھا ادھر نیلیش اور راکیش باہر کے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک لیٹ گول ہو گئی کمرے میں چاروں طرف فندیراش آگیا دونوں جلدی جلدی ماچس اور مومبتی ڈھوننے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی ان کے کانوں میں پڑی انورادہ کی کچھ آج پشتی بڑھ بڑھانے کے آواز دونوں چونک پڑے ڈاکٹر کی دوائی سے تو اسے گہری نیند میں سونا چاہیئے پھر دونوں نے کسی طرح سے مومبتی کھوجی انورادہ اپنے کھلونے کے ڈبے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے حالانکہ ڈاکٹر کو جب اس نے اس ڈبے میں کسی کے رہنے کی بات بتائی تھی تو اس کے بعد سے بھی لاک پریاس کرنے کے بعد بھی نیلیش یہ نہیں جان سکھا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور کچھ ہے بھی یا نہیں کیونکہ انورادہ اپنے کھلونوں کا ڈبا کسی کو بھی ڈبے کے ٹھیک اوپر ایک کالی آکریتی لہرہ رہی تھی ہوا میں شاید کسی پرکار کی کوئی مورتی تھی اور انورادہ ٹھیک اس ڈبے کے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ بول رہی تھی چونک پڑا تھا نیلیش تیج کدموں سے دوڑا تھا انورادہ کی طرف مگر تب ہی لائٹ آ گئی اور آشتر جنک روپ سے ہوا میں لہراتی وہ مورتی کھلونوں کے ڈبے کے اندر گر گئی اور اس کے ساتھ ہی انورادہ بھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی ایک طرف نیلیش انورادہ کو بستر پر لٹانے میں ویس تھا تو دوسری طرف راکیش ڈبے میں سے اس مورتی کو نکال کر دیکھ رہا تھا آشتر یہ یہ تو کسی دیوی کی مورتی ہے جو جو شیر پر بیٹھی ہوئی ہے ماں درگا مگر نہیں درگا کی پرتیمہ تو پرتیم سندر ہوتی ہے اس دیوی کی پرتیمہ کو دیکھ کر من میں ڈرسہ لگتا ہے چہرہ کچھ کچھ ریچ یا شیر جیسا اور چار ہات چاروں ہاتھوں میں الگ الگ آشتر ایک میں کلہاڑی دوسرے میں تریشول تیسرے میں ساپ اور چوتھے میں انسانی کھوپڑی یہ کون سی دیوی کی پرتیمہ ہو سکتی ہے تب ہی راکیش کو یاد آیا اس کی دکان سے دو دکان بعد ہی ایک انٹک شاپ ہے جس کے مالک روینر ان سب چیزوں کا کافی گیان رکھتے ہیں نیلیش نے ترند کہا یار جل سے جل دن نے بھلا اگلے دن دو پہر کو روینر رون کے گھر پہ اپستے تھے مورتی کو دیکھ کر ہی چونک پڑے ارے یہ مورتی تم لوگوں کے پاس کیسے آگئے تب ہی انورادہ کو دیکھ کر وہ اور چونک گئے اوہ تو اب مجھے سمجھ میں آیا اوہ اوہ دن یہ لڑکی میری سا انبھا ہوا تھا جیسے یہ میری دکان میں آئی اور سامانوں کو دیکھنے لگی تو میں بہت بہت انیزی سا فیل کر رہا تھا پھر پھر مجھے چکر آ گیا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا مجھے لگتا ہے ہو سی دوران یہ لڑکی میری شاپ سے مورتی اٹھا لائی مطلب ہنرادہ نے مورتی کی چوری کی مگر کیسے اتنو سی بچی اتنی بڑی مورتی تب ہی انہیں یاد آیا کہ اس کے برڈ دے کی دن جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور وہ کچھ دیر کے لئے دکان سے باہر چلی گئی تھی تب اس کے کندے پر ایک بڑا سا لیڈی سپرس تھا تو اس کا مطلب اس لیڈی سپرس میں ہی وہ مورتی لے کر آئی تھی اور شاید اسی لئے آتے ہی ساتھ اس نے کہا اسے جو چاہیے تھا مل چکا ہے اسے اور کسی بڑے پریجن کی ضرورت نہیں مگر مگر یہ سب چکر ہے کیا کیا ہو رہا ہے انرادہ کو آخر اس کے سبھاؤں میں یہ بدلاؤ ہینٹیک دکان کے مالک بولے مجھے معاف کیجئے گا آپ لوگ مجھے یہ مورتی اپنے دکان سے پہلے ہی ہٹا دینی چاہیے تھی یہ دکان میں جب بکنے کے لئے آئی تھی تب ہی مجھے اسے دیکھ کر ایک عجیب کیونکہ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے ہی مجھے ایک عجیب سانوہ ہوتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ مورتی کسی کے پاس نہ جائے کیونکہ ایسا لگتا تھا یہ جہاں بھی جائے گی وہاں نقصان پہنچائے گی مگر یہ مورتی ہے کہاں کی بستر کے پاس ایک گاؤں ہے باگ ماری یہ وہی سے ملی ہے مجھے لگتا ہے تم لوگوں کو بھی باگ ماری جانا چاہیے اس بچی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی کارن سے باگ ماری کا ہی پر ہے چونک پڑا تھا نیلیش ڈاکٹر کی بات اور انٹک دکان مالک کی بات بار بار پتہ نہیں کیوں اسے باگ ماری گاؤں کی اور بھیج رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا اس کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا جواب باگ ماری گاؤں میں ہی ہے رکش بھی بول پڑا دیکھ دوست مجھے لگتا ہے تجھے ڈاکٹر سانیال کے بات پر عمل کرنا چاہیے اور جل سے جل انورادہ کو لے کر باگ ماری گاؤں جانا چاہیے اور وہی پر اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی نہ کوئی اپائے وست ملے گا نیلیج بھی من یہی بات سوچ رہا تھا اگلے دن صبح ہی وہ انورادہ کو آس پاس کی سندرتہ اور ہریالی کو دیکھ کر آشر شکیت ہوا تھا اوف اتنے سندر گاؤں میں بھی شاپ چھپا ہوا رہ سکتا ہے کیا یہ کیسے سنبھو ہے مگر اب اس انجان سے پردیش میں وہ کہاں رہے گا کیا کرے گا ابھی دماغ میں چلی رہا تھا کہ اچانکہ ایک رکشہ والا مل گیا رکشہ والے کو اس نے بتایا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں وہاں آیا ہے اور اسے کسی رہنے کا ٹھیکانا چاہیے رکشہ والا نے رکشہ چلا چلا کہا میں آپ کو گاؤں کے مکھیا جی کے پاس لے چلتا ہوں بڑے سا ہردی والے ماتر تین لوگ ہیں ان کے بچے شہر میں نوکری کرتے ہیں مکھیا جی کام کرنے والی ایک مہلا اور ایک رسوئیہ اتنے بڑے گھر میں بس وہ تین ہی اسی لئے مکھیا جی صاحب کی مدد کرتے ہیں اپنے گھر میں ٹھہر آتے ہیں رکشہ والے نے بات گلت نہیں کہی تھی جی نیلیش مکھیا کے گھر پہنچا انہوں نے کھل کر ان کا سواگت کیا آج کے کلیوک کے زمانے میں جب لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں ایسے میں کوئی ایسا ویکتی بھی ہو سکتا ہے جو انجان ویکتی کی اتنی مدد کرے شام کو جب مکھیا کے ساتھ وہ بیٹھا تھا تب اس نے کھل کر ساری بات اسے بتا دی سن کر ہمیشہ پرسند نچت اور مسکراتے رہنے مکھیا کے چہرے پر بھی ڈر کے بھاؤ اس پشت دکھ نے لگے وہ بھولے آپ نے ٹھیک ہی انداز لگایا ہے مجھے انورادہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس گاؤں کے اس ابیشاپ کا کوئی نہ کوئی سمبند ہے مجھے بھی بلکل لگتا ہے اچھا ایک بات بتائیے اس گاؤں میں لکشمی پوجن نہیں کی جا سکتی اور جس گھر میں لکشمی پوجن ہوگا اس گھر کا ایک نائے میرے ہوش سمحل سے اور اس سے بھی پہلے سے میرے باپ دادا بھی اس ابیشاپ سے ہو کر گزرے ہیں اس لئے کب سے ہے اور کیوں ہے یہ میں تو نہیں بتا پاؤں گا مگر ایک ویکتی کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو شاید آپ کی اس معاملے میں مدد کر سکتا ہے کون اس گاؤں کے ایک پرانے پریتک شمشان میں ایک اگھوری تانترک باز کرتا ہے ان کا نام تریلوک کی نات ہے لوگ انہیں تریلوک ایشور بابا کے نام سے جانتے ہیں وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے سکتے سکتے